ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اے ٹوز ایڈ سٹوئیز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمارے بھیتر اپنا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے امریکہ میں ایک بہت بڑا عرب پتی تھا رتھ چائلڈ ایک دن ایک بکھاری بھیتر گسایا اس کے مکان کے اور زور شور سے شور گل کرنے لگا کہ مجھے کچھ ملنا ہی چاہیے بینہ لیے میں جاؤں گا نہیں جتنا دربانوں نے الگ کرنے کی کوشش کی اتنی اچھل کودھ مچا دی آواز اس کی اتنی تھی کی رتھ چائلڈ کے کمرے تک پہنچ گئی وہ نکل کر باہر آیا اس نے اسے پانچ ڈولر بھینٹ کیے اور کہا کی سن اگر تنہے شور گل نہ مچایا ہوتا تو میں تجھے پیس ڈولر دینے والا تھا معلوم ہے اس بیکھ منگے نے کیا کہا اس نے کہا مہا انبھا ہو اپنی صلاح اپنے پاس رکھئے آپ بینکر ہو میں آپ کو بینکنگ کی صلاح نہیں دیتا میں جنم جات بکھاری ہوں کرپا کر کے بکشا کے سنبند میں مجھے کوئی صلاح مت دیجی رتھ چائلڈ نے اپنی آتم کتھا میں لکھوایا ہے کہ اس دن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کی بکھاری کا بھی اپنا ہی چہرہ ہے وہ کہتا ہے جنم جات بکھاری میں کوئی چھوٹا سادارن بکھاری نہیں ہوں ایرا گیرا کی ابھی ابھی سیکھ گیا ہوں جنم جات ہوں اور تم بڑے بینکر ہوں میں تمہیں صلاح نہیں دیتا بینکنگ کے بابت کرپا کر کے تم بھی مجھے بھیک مانگنے کے بابت صلاح مت دو میں اپنی کلاہ اچھی طرح جانتا ہوں رتھ چائلڈ نے لکھا ہے اپنی آتم کتھا میں کہ اس دن میں نے اس بکھاری کو گور سے دیکھا اور میں نے پایا کی سمراتوں کے ہی چہرے نہیں ہوتے بکھاریوں کے بھی اپنے چہرے ہیں لیکن بکھاری بھی ایک ہی چہرہ لے کر نہیں چلتا جب وہ اپنی پتنی کے پاس پہنچتا ہے تو چہرہ بدلتا ہے جب اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے تو چہرہ بدل لیتا ہے جب پیسے والے کے پاس سے نکلتا ہے تو چہرہ اور ہوتا ہے جب گریب کے پاس سے نکلتا ہے تو چہرہ اور ہوتا ہے جس سے مل سکتا ہے اس کے پاس چہرہ اور ہوتا ہے جس سے نہیں مل سکتا اس کے پاس چہرہ اور ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک فلیکسیبل ایک لوج پورن بیکتتو ہے جس میں وہ چہرے اپنے بدلتا رہتا ہے یہ چہرے ہمیں بدلنے اس لیے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے بھیتر اپنا کوئی چہرہ نہیں ہے کوئی اریجنل فیس نہیں ہے کرشن کہتے ہیں یکت آتما ستھر بدھی ہوئی جس کی ایسا وقتی ہی مجھے جان پاتا ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے دھنیا بات دوستو